ہیلو نمسکار دوستو آپ کا میرے چینل میں بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کو سوپ کے گڑوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں گھر میں ہی موجود یہ سوپ آپ کے وجن کو بہت ہی جلدی کم کر دے گا اور آپ کے پیٹ میں جتنی بھی سمسیاں ہیں کافی حد تک اس کو بھی کم کرنے میں بہت زیادہ سہائتہ کرتا ہے سوپ کو لوگ عام طور پر ماؤت فریسنر کے روپ میں استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو ساید جان کر حیرانی ہوگی کہ سوپ کیول موکو تاجی دینے والا مسالہ ہی نہیں بلکہ یہ صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اس لیے تو اس کا سیون کھانے کے بعد پہلے ہر دن کیا جاتا تھا لیکن آج کل لوگ ساید ہی اس کا استعمال کرتے ہیں وجن گھٹانے کے اس کے گڑوں کو دیکھ کر آپ کو آج سے ہی سوپ کا نمیت سیون شروع کر دینا چاہیے سوپ سری موکو تاجی ہی نہیں دیتا بلکہ اس سے سلائیوہ بھی زیادہ اتپن ہوتا ہے جس سے آپ کے دانت تو ساف ہوتے ہی ہیں ساتھ ہی سریر سے ٹاکسنز بھی نکل جاتے ہیں اور پاچن کریہ بھی بہتر ہوتی ہے جس سے سریر کو وجن گھٹانے میں بادہ نہیں آتی اس میں ڈائیٹری فائیور بھی بھرپور ماترہ میں ہوتی ہے جس سے پاچن ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی یہ کبج کی سمسیہ بھی دور کرتا ہے حالانکہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اس کا اتدک سیون تو نہیں کر رہے ہیں ونہ یہ کئی بار بھی پریت اثر بھی دکھا سکتا ہے میں آج آپ کو دو طریقہ بتاؤں گی سوپ کا چوڑ یعنی پاورڈر وجن گھٹانے کے ساتھ ساتھ پیٹ کی گیز درد ایسی ڈیٹی کو بھی دور کرتا ہے وجن گھٹانے کے لئے اس کو کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لینا چاہیے پہلا طریقہ یہ ہے چار چمچ سوپ میں دو چمچ اجوائن دو چمچ جیرہ ایک چھوٹا چمچ میتھی کے دانے کالا نمک اور مصری ملا کر دھیمی آج پر پانچ منٹ تک بھون لیجئے گرم کرنا ہمیں تھنڈا ہونے پر اسے پیس لے پاورڈر آپ کا تیار ہو جائے گا یہ بہت زیادہ کارگر ہے آپ کو وجن گھٹانے میں اور دوسرا طریقہ میں بتا رہی ہوں یہ نوسکہ اتنی تیجی سے آپ کا وجن گھٹائے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا اس سے بنانے کے لئے دو گلاس پانی میں ایک بڑا چمچ سوپ آدھا چمچ حلدی جال کر بھیگو کر رکھ دیجئے اسے رات بھر رکھ کر صوبہ ایک گلاس سوپ کے پانی کو اوبال کر اور چھان کر چائے کی طرح پیئے آپ اسے سام کو بھی پی سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وجن تیجی سے گھٹنے لگے گا آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا وجن آپ نے اتنا کیسے کم کر لیا اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے دکت رہتی پرسانی رہتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پرامرس بھی لے سکتے ہیں اسے استعمال کرنے سے پہلے تو کیسی لگی آپ کو میری جانکاری مجھے جرور سے بتائیے گا اگر آپ میری ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور سیئر کریے ملتے ہیں پھر کسی اگلے نس کے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا